ہماری پیاری یوٹیوب فاملی یہ گانا ہاں تو آپ نے سنائی ہوگا زندگی ایک سفر ہے سوہانہ یہاں کل کیا ہو کس نے جانا کل کا تو ہمیں نہیں پتا تھا لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ سفر بڑا ہی مزہدار ہونے والا تھا سوچا نہیں تھا کہ ٹرین میں کچھ ایسے دوست بنیں گے جسے سفر کی شروعات رنگین بن جائیں گے پھر ہمیں ملے ہمارے پولش کے کچھ دوست جنہوں نے چندی گھن میں ہمیں سویا چاپ سے پیار کروایا وہ جگہ اور وہ چاپ دونوں ہی باجی باتیں اب ان کا تو ہم کیا ہی بتائیں ہمارے آرہ بھائی کے رہتے اس سفر میں ہمیں کبھی ایک ڈرائیور کا نہیں بلکہ ایک بھائی کے ساتھ ہونے کا احساس ہوا اور اس پورے سفر میں ہمارا خیال رکھا ہے پائل جی نے جن کے ماسک سے کورونا نے کوشش تو کی ہمارے شریر میں آنے کی پر ان کے پیار سے بھیجے ہوئے ماسک نے ہمیں بچا لیا تو ہم دھنیا بات کرنا چاہتے ہیں مس پائل کا اور آپ سے نبیدن کرتے ہیں کہ ڈسپوزیبل ماسک کو تین چار مہینے نہ چلائیں اور ڈسکرپشن میں ان کا انسٹیگرام پروفائل اور واتس اپ نمبر دی دیا ہے تو وہاں چیک کر کے آرڈر دے دیں باہر نکلنے کا کشنا اٹھائیں آپ کو گھر پر ہی آپ کا ماسک مل جائے گا اس بلوگ میں ہم نے ایک رات رہنے کے دیئے صرف بیس ہزار روپے تب ہی تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے ہمارا سب سے مہنگا بلوگ چلیے اب باتیں بہت ہو گئی اور شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ ہی ویڈے ویڈیو نگ اور ہم لوگ ہیں بھوت خوڑ میں خواہ رہے ہیں ہم لوگ تعالو کے پروٹے اور یہ اس کو آرہوا ہے اس کو کی بولتے ہیں یہ اس کو چنا مسالہ چنا مسالہ یہ هایا تھا تب ہی اگتم تڑکیہ والا تھا اوپر پھوڑہ لیٹ سٹارٹ کیا ہم لوگ نے بیٹہ بھی میں نے مانگیا پروٹے کی ساتھ دائی اور یہ آرہوا پا یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ کھانا آب ہی کھا رہے ہیں بہت لیٹ ہو چکا تھا آج میں ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں شملا لوگ ہم لوگ نے لیٹ سٹارٹ کی ہے ریزن اس کی بیچ میں کچھ دائیں نہیں دیکھنے جائزا چھوٹے نے بتایا کہ ہم لوگ بھاگ خرد میں رکھے پنجابی تڑکہ امرت سری زائکا ڈھاوا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ ابھی ہلٹ لیا ہے اور وہاں پہ کچھ کھانا کھا کے ہم لوگ ابھی نکلنے والے ابھی یہاں سے اور سیدھا شملا جا کے کنٹینیو کریں گے سیدھا شملا سیدھا شملا سیدھا شملا یہاں پہ آگے ہم لوگ کی ہوتل ہے میرے پیچھے ہم لوگ نے بک کیے شملا اور ہم لوگ آ چکے اس ہوتل میں ہم لوگ آ چکے ہیں شملا میں اور بس یہاں سے ابھی چیک ان ہو چکا ہے ہم لوگ کا بس لگے جو تر ہے لگے جو تر کے سب یہاں پہ ہم لوگ فٹا فٹ اندر جاتے ہیں اور پھر اندر آپ جا کے باتاتے ہی کہ ہم لوگ ہم روم گیزر پڑے ہم اچھا لگر آچھا لگر آچھا لگر آجھا ہم روم بائٹ کے جانا ہے ہم آجھا چھوارا ہم آجھا لگر آجھا ایک ہم آجھا اس لینہ ہم اس رaidی دران ٹزارے اچھا لگر آپ آجھا کیا ہے ہے یہ چکیہ ہے یہ رہا رہا ہے پہ آجھا مرین حدوان مرین حدوان یہ چکیہ ہے بھائی آ چکے ہیں یہاں پر اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیو بیروہ سسلز شملا بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آکے ایسا ہم لوگ نے بک کی ہے بڑے سر کیسا لگا اچھا لگا تو ابھی دیکھتے ہیں ان کا جرنی بڑی تھوڑی لمبی ہو گئی تھی ہاں جرنی جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہو چکی تھی ہم لوگ کی لمبی جرنی کے بات ایک فائنلی ایسا اچھا ہوتل آگیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آکے ہم لوگ اپنا ویلکم درنک مل چکا ہے یہاں ڈیو بیروہ سسل فائنلی فرمالیٹیز جو بھی تھی چیک ان کی وہ ہو چکی ہے اور اب ہم لوگ جائیں گے اپنے روم میں ہم توڑی مل چکی ہے آپ کو بھی یہ وهو جب ہوں ہممم یا تومورہ مورنگ مورنگ یا تومورہ مورنگ تو تموری مورنگ جب آپ کو ممارنگ کنے راکتے ہیں راپنے راپنے کیا سوڑی مل چکے بیورہ ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں تو اوپیرا سے سل شملا میں فائنلی ابھی اس کے اندر ہم لوگ چیک ان کر رہے ہیں سنکار دور اوکے سو یہ رہا ہم لوگ کا روم سب سے پہلے یہاں پہ پورا سامان پڑھا ہے یہ رہا 40 انچز کا ایلو دیوی اور یہاں پہ اس کے نیچے ایک منی بار ہے ان کے ساتھ اگر آپ کو کچھ نوٹس پر غیرے لکھنا ہے تو اس کے لئے یہ کچھ بھی کانٹیک کرنا ہو ان لوگ کو آپ آرام سے کانٹیک کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک کلینڈر بھی دیا ہوا ہے ٹیبل جس کے اوپر کچھ فریش اورنجز رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کو کھانے کا مان ہوا تو یہاں پہ ایک سوفا سیٹ ہے اگر ایک ٹیلی فون ہے اور پانی یہاں پہ آپ کو فری ہے اس کے اندر ایک یونیک چیز دیکھیں میں نے یہاں پہ چارجر کا پین دیا ہوا ہے یہاں پہ بہت الگ چیز ہے یہاں پہ اور پھر یہاں پہ کچھ ڈراؤورز ہیں بیڈ کے اندر آٹوماتک ہیٹنگ سسٹم لگا ہوا ہے بگاوز بینٹرز ہے ابھی یہاں پہ تو آٹوماتک لی آپ کا جو بیڈز ہے وہ ہیٹ ہو جائے گا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں باتھ روم میں اس کے پہلے آپ کو ایک بار یہ وارڈراب دکھا دیتا ہوں یہ وارڈراب یہاں پہ لانڈری بیگز دیئے ہوئے پہ پریسنگ ڈرائی کلیننگ کے بیگز ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ کو آئین بھی دیا ہوا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو کبڑ کے باجو میں آپ کو ایک چھوٹا سو کبڑ مل جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ کو کچھ آپ کا سامان لگنا ہے فیلال تو یہاں پہ ہم لوگ کا سامان پڑا ہوا ہے باتھرم کافی زیادہ لکشیریز ہے اس کا یہاں پہ آپ کو کچھ ٹولیٹریز کے پریمیم جو بھی سامانے وہ آپ کو مل جاتے ہیں جیسے ہی ہے باڈی لوشن شاور کے بعد یہ رہ پورا یہاں کا ویو یہاں پہ آپ کو ایک زوم میرر بھی مل جاتا ہے یہاں پہ رکھے ہوئے ٹوبلز یہ پتہ نہیں کس چیز کا پلگ ہے کوئی ویسٹر سٹریٹ بالا ٹوالٹ مل جاتا ہے یہاں پہ بھی فون کرنے کے لئے میں کال کروں گا شنکر کو یہاں سے یہاں پہ ہے پورا آپ کا بارٹپ اس کے پیچھے لگے آپ کے بارتھروبز یہاں پہ اور یہ رہ آپ کا توولز یہاں شاور اور یہ آپ کا اچھا یہاں پہ آپ کو ایک شامپوز کنڈیشنر شاور جل اور باتنگ شوگر بار یہاں پہ یہ سب آپ کو مل جاتا ہے ایک دم لکشریوس نیکس لیبل آپ کو توالیٹریز یہاں پہ مل جاتے ہیں کچھ یہاں پہ ناپکنز رکھے ہوئے ٹوٹلی ورث لگ رہا ہم لوگ کو یہاں پہ آکے ابھی ہم لوگ تھوڑا ریسٹ کر رہے کیونکہ اتنے ڈائم سے ہم لوگ کا جھرنی ہی تھا کیا بولتا ہے بڑے تھک کیا ہے ابھی ریسٹ چھہیے ہم لوگ کو ریسٹ ہو کے فٹا فٹ ریڈی ہو کے ہم لوگ کو شوٹ کرنا اور اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں ہوتل نے تو آپ کو روم ٹور دکھا دی ابھی ہم لوگ تھوڑا فوڈ ایکسپلور کرنے ہی جاہاں رہے شملا میں یہ ہمارے روم کے باہر کا ویو کانس اٹھوڑا پہ ہم لوگ دو روڈ بہت دور ہے اور بہت لیٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم لوگ نے آرڈر کیا ہے چلی پلیں خرائے کرتے تifice کرتے بتاتے کیسا تھا سی چھینک ارام چک کر لو ہم لوگ انساگرام پہ کا پر آپ ڈائم پہ بہت دارے جا رہے ہیں کہاں پہ چیک ان کر رہے کیا ہے میبھی اگر آپ وہ سیڈ پہ ہو یا پھر نسدیک میں ہو آپ کو ترند میں اپ ڈیٹس مل جائیں گے تو انسیگرام پہ فالو کرنا بھولنا مط یہاں پہ اوپر لنک آتا رہے گا چھوٹے بڑے انڈرسکور اوفیشل ہی ہم لوگا انسیگرام کا لیکن اور جلدی فیس بک کا بھی لنک آنے والا ہے تو فالو کرنا بھولنا مط لی آ تو گیا ہے پھر اس کے ساتھ یہ فوق نہیں ہے تو مجھے فوق چاہیے سر فوق دیجے نا دو فوق دیجے نا تھانکیو سر تھانکیو اوہ میری جانی چھوٹے کیا ہو گیا جانی اس کو پوسٹ کرنا جاروری ہے اور نیچے ادھر آ جائے گا آپ کو آئی ڈی آئی ڈی تو آپ فالو کر دینا آئی ڈی تو ایک بار آ گیا جانی آج بڑے پہلی بار بتائے گا ہیڈ جو پانیریں نا اکنب کرنچی باہر سو کرنچی لگا ہا اندر اکنب سوپ اور جو سیزون کا وہ بہت نیش آ رہا ہے آلک لیول کا اور سافر ساں سے آپ پسک اپنی دیکھے خواکے تو آلک لیول کی مجھائے گی دیسے یہ میں نے لے دیا پائے اے باش الک ہے کوئی کی بڑے پورا کچھے ہیں ہماری دوسری چیز جو ہے وہ آ چکی ہے یہاں پہ اور ہم لوگ نے مانگایا ویچ پیزا کیونکہ آج بڑے کو پیزا کھانے کا بہت مندہ تو ابھی سب سے پہلے جو اس کا ریو میں کروں گا کہ جو ہماری دکھ رہا ہے یہاں پہ جو بھی ویجی ہے اوپر رکھیے گے تو وہ الگ ہے چیز جب سبچے چیز ہے میکل بھر دو کہ ہماری دکھر ہے یہ نوعرمال بے جو باہر میکتے ہیں اس کو کوکی ہے چیز 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 ایدان کچھ خاص نہیں چاہیز یہ پیزا ٹھیک ہے چاہیس چاہیم نہیں چاہیش چیز جبار دست ہے ارے تو کچھا کچھ خانس نہیں ہے بہت ٹھیک ہے بجٹ میں ہے تو یہاں پہ آجو آجو میں مارڈ روڈ یہاں پہ بہت دور ہے تو پھر یہاں پہ آگے ہم لوگ اور کھا رہے ہیں ڈیر تو اب ہم لوگ کا ہو چکے جب ہم لوگ جھا رہے فٹا فٹ ہوتر میں واپس سے لگ رہا ہے گو پرو میں لائٹنگ کا ایشوز ہو گائی hey guys very good morning میں ہوں او بی رائے سیسلز شیملا میں تو ابھی صبح کے نو بج رہے اور ہم لوگ ابھی اٹھ چکے کیونکہ کل رات کو تھوڑا لیٹ سوئے تھے تھوڑا ٹائم پاس وغیرے کر رہے تھے the thing is کہ کل رات کو ہم لوگ کو نیند نہیں آ رہی تھی مطلب ٹائم پاس ایسے ہو گیا تو نیند آ جاتی ہے usually تھنڈیوں میں بہت باہر کی سیٹ پہ کافی زیادہ تھنڈی ہے ہم لوگ کو مطلب ہوا وغیرے نہیں آ رہی تھی بہت زیادہ سفوکیشن ہو رہا تھا ہم لوگ نے تھوڑی در کھڑکی بھی کھولی رکھی بہت ہم لوگ کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہوا ہی نہیں تھا رات کو ہم لوگ نے ایک فین مانگوا لیا کیونکہ ہم لوگ کو یہاں پہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی اس روم کے اندر اس روم ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے ہم لوگ کو یہاں پہ اندر گرمی ہونے لگی تھی تو ہم لوگ نے یہاں پہ ہم لوگ کے کلوٹس وغیرے وہ جو بھی سب نکال کے رکھ دیئے آج کے لیے اور ابھی یہاں سے فٹا فٹ ڈریس کر کے یہاں سے چیک آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد کا پلان کچھ ایسا ہے کہ آج ہم لوگ شملا ایکسپلور کرنے والے پہ تو کیسے کہ شملا میں اگر آپ آ رہے ہو تو شاپنگ وغیرے کافی چیزیں کر سکتے ہو یہاں پہ بٹ اگر آپ کو پیس یا پھر اگر آپ کو شانتی جائیے تو آپ میشوبرا جاؤ بہت اچھی پلیز ہے میشوبرا جلدی سے کوئی جھاتا نہیں ہے میشوبرا is also unexplored places تو ہم لوگ وہاں پہ بھی جا کے ایکسپلور کرنے والے کی کیا ہے وہاں پہ نیا ایکسپلور کرنے والے ویسے ایک چیز میں کو آپ سے بولنی تھی کہ اگر آپ سیسل کے اندر روم بک کر رہے ہو تو کچھ ایسی عجیب چیزیں جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مطلب عجیب مطلب دیکھو جیسے سب سے پہلے بھائی اس ڈراؤور کے اندر کون چارجر رکھتا ہے یہ دیکھو یہ ڈراؤور کے اندر اس کا چارجر ہے اور اس کے چارجنگ پلگز جو ہے وہ آپ کو مطلب اوپنڈی کافی کم ملیں گے دیکھو جیسے یہ دو پلگز ہے یہ صرف یہاں پہ لگایا ہوئے ہیں باقی کے اور دو جو پلگز ہے وہ اس کے نیچے ہیں مطلب اگر آپ کو کچھ لگانا ہے تو آپ اس کو وہاں پہ لگا تو میں نے جو کی بیٹری وہ یہاں پہ لگا دی ہے اور وہاں پہ بھی سیم ہے اور واش روم میں تک آپ کو نورمل پلگز نہیں ملیں گے مطلب کچھ عجیب سے ہی پلگز ہے اس کے اندر تو ویسے والے پلگز ہیں وہاں پہ اوپے اٹھ کے جو انسان سب سے پہلے کرتا ہے برش وہ یہاں پہ برش ہی وہ لوگ نے نہیں دی ہے برش اور پیسٹ ہی نہیں ہے باقی یہ سب پھلانا دنکانا والی بہت ایسی چیزیں تو میں کوئی ایک لگا کہ شاید ان لوگ کو جو اپنا یہ چیز ہے برش وغیر ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ان لوگ کو دینی چاہیے اور چیز میں آپ کو بول دیا ہوں کہ اگر آپ کبھی یہاں پہ آ رہے ہو تو یہ سیکشن کے اندر یہ جو فوسٹ ورن ہے یہاں پہ آپ کو چائے و کافی وغیر سب مل جائے گی تو یہ جو ہے یہ ٹوٹلی فری ہے بٹ اگین کہ ابھی جب یہ سب چیز آئے گی یہ کیاڈ بری ہو گیا پھر یہ یہ ڈائیجسٹیو بسکٹ ہو گیا یہ کاجو بادام ہو گیا وائن ہو گیا اگر یہ آپ کچھ بھی چیز لیتے ہو تو یہ سب چیز چارجیبل ہے یہ سب کے چارجز تین سے چار گناہ زیادہ ہے تو میں تو یہ ہی کہوں گا بھائی مولڈ روڈ جاؤ یہ سب چیز خرید کے یہاں پہ لے گیا اور خود کاؤ یہاں کی چیزیں کھا کے بہت زیادہ مطلب کسلی ابھی وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کھانا ہے یا نہیں کھانا ویسے کل تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سنترا کا بھی کاؤسٹ ہے دیکھتے کہ اگر اس کو کھایا تو اس کا چارجز وہ لوگ کتنا ٹھوکتے اور کیا ہے اور ویسے کہاں سے آئیے سنترا جو یہ لوگ یہتنا مہنگا دے رہے چیزیں اچھے سے رکھی ہوئے بڑ کچھ چیزیں جو کامن ہیں جیسے چارجنگ پلکس پروائیڈ کرنے چاہیے تھے بڑ کچھ پروائیڈ کرنا چاہیے تھا وہ سب چیز وہ لوگ نے کچھ پروائیڈ نہیں کیا یہ تو ہم لوگ نے لے لیا تھا بھاقی سب ہوتلز میں ہم لوگ کو برشز مل رہے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ کو برشز بغیرے نہیں ملا سوپس اور وہ سب تو شیمپو بغیرے تو ہر کوئی ہوتل میں آج کال ہوتا ہی ہوتا ہے ہم لوگ نے ہر ایک ہوتل ویسے ہی سیلیک کی ہے ایکسپٹ کچھ ہم لوگ کو نہیں ملا تو باقی اگر آپ سیسے لے رہے ہو تو آنے جیسا ہے تو آجاؤ شیملا اگر دو تین دن نکر ہوتا ایک دن آجاؤ سیشل میں بہت اچھا ہوتا لے گائز گوڈ بارنگ مجھے ابھی تھوڑا شیملا کے بارے میں بتانا تھا تو شیملا ہماشل پردیس کا ڈسٹرکٹ ہے اور شیملا کیپٹل بھی ہماشل پردیس کا اور شیملا کا جو نام ہے وہ شیملا دیوی جو مندر ہے ان کے اوپر سے شیملا کا نام پڑھا ہے اور وہ ٹیمپل کو کالی باری ٹیمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کو شیملا آنا ہے تو آپ کو منالی سے شیملا کا جو ڈسٹنس ہے وہی آپ کو شیملا سے ڈیلی کا ڈسٹنس ہے تو آپ کو 8-9 آرز لگیں گے دونوں سائٹ سے اگر آپ کو منالی سے بھی آنا رہے گا یا پھر دلی سے بھی آنا رہے گا تو آپ کو 8-9 آرز لگیں گے اور یہاں پہ بسز بھی ہے آپ ڈیلی سے بس کر کے بھی آ سکتے ہو منالی سے بھی آپ کو بس مل جائے گی جیٹ ہوتیل چاہیے تو بجیٹ ہوتیل آپ کو دیڑ سے دو ہزار میں مل جائیں گے بہت اچھے اور ہزار میں بھی آپ کو مل جائیں گے وہ تھوڑے نورمل رہیں گے دن فوڈ کی بات کروں تو فوڈ آپ کو پر ڈے مل جائیں گے